سی ریڈ سے زائد کرنے پر ایکشن ہوگا وزیر آزم کی میٹنگ کے بعد ڈالر اوپن مارکٹ میں واپس ایک سو چوالیس روپے کی سطح پر آ گیا ہے اشرف خان سے جانیں گے جی اشرف خان بتائیے گا جی آج جو صبح بارہ بجے کے قریب جو اوپن مارکٹ میں ڈالر مہنگا ہوا تھا اس کے بعد وزیر آزم نے نوٹس لیا دو گھنٹے کے بعد جو اہمی جلاس ہوا ہے اس میں جو ڈالر کی قیمت کیوں بڑھی ہو یہ پوچھا گیا اور اس کے بعد جو اسچینج کمپنی ایسوسییشن کے وقت بھی وہاں موجود تھے اسلامباد میں اہمی جلاس ہوا ہے جس میں چیئرمین ایف بی آر ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی بھی موجود تھے اور گورننس سیٹ بینگری سے جلاس میں موجود تھے جس میں کہا گیا کہ جو اسچینج کمپنی کو جو ریٹ ہے وہ بلا وجہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی رجوات پکھی گئی اسچینج کمپنی ایسوسیشن کے چیئر میں نے ملک بوستان انہوں نے سماو کو خصوصی گفتگو میں بتایا ہے کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ ڈالر کی طلب اور ایسٹ کا فرق ہے اور ساتھ میں آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ڈالر کی خریداری دیکھی جاری اسی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہاں واضح پیغرام دیا گیا ہے حکومت کی جانے سے کہ کوئی بھی قیمت میں اضافہ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے مارکٹ ڈیٹیمنٹ پہ کہا گیا ہے لیکن اس میں یہاں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ قیمت فکس کی گئی ہے اور ڈالر جو ہے جو خریداری ریٹ آج ساتھ دیا گیا ہے ایک سو تہنسالی سو پہ پچاس پیسے خریداری ہے اور جو فروخت کیا جائے گا ایکچینج کمپنیاں جو عوام کو فروخت ہیں ایک سو چموالی سو پہ آج کالوبار کے دوران ڈالر جو ہے تقریباً دو روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھالی سو پہ پچیس پیسے کی بلند تنین سطح پہ پہ پہنچ گیا تھا اور جلاس کے دو گھنٹے بعد واپس ہی ایک سو چھالی سو پہ پر آ گیا ہے آج جو یہ ریٹ دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ایکسینج کمپنیاں ایسوٹیشن سے تجاویز دے گی تجاویز کے بعد اس نے حتمی ریپورٹ بنا کے وزیراعظم کو پیش کرے گی ختمی ریپورٹ دے گی اور وزیراعظم کو پیش کرے گی ڈالر مارکٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے بہت شکریہ شرف خانہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈالر کی اونچی اڑان اور وزیراعظم نے اس حوالے سے نوٹس بھی لے لیا ہے اوپن مارکٹ میں کرنسی ریٹ سے زائد کرنے پر ایکشن ہوگا وزیراعظم کی میٹنگ کے بعد ڈالر اوپن مارکٹ میں واپس ایک سو چوالیس روپے کی سطح پر آ گیا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ دو گھنٹے بعد ختم ہو گیا دو گھنٹے میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے نیچے آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو چالیس اشاریہ دو پانچ سے کم ہو کر ایک سو چوالیس روپے کا ہو گیا